شیر افضل مروت جو ہے وہ رعوف حسن کے اوپر کیوں تنقید کر رہے ہیں جو اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس میں حامد خان گروپ جو ہے وہ زیادہ انفلینس کرتا ہے اور رعوف حسن کو اس لیے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت ان کو اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ رعوف حسن حامد خان کے مشوروں کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے کوئی عمل نہیں کرتے پخت انخواہ میں شیر افضل مروت کے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو شیر افضل مروت جو ہے وہ ٹکٹیں دینا چاہتے تھے لیکن حامد خان گروپ نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مداخلت کی اور اس میں ان کو ٹکٹیں نہیں دی گئی پھر حامد خان سے متعلق اور رعوف حسن سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بھی حامد خان نے شیر افضل مروت کے خلاف پوری ایک چار شیر جو ہے وہ عمران خان کے سامنے بیش کی ہے کیونکہ جو ازاد امیدوار جیت کر اپنے وفاداریاں تبدیل کریں گے وہ میرا خیال ہے کہ اپنی سیاسی قبر خود اپنی ہاتھ سے کھو دیں گے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے تحریک ادم اعتماد میں عمران خان کو دھوکہ دیا فلور کراسنگ کی اور نور عالم خان جیسے لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایک فارور بلانگ بنایا وہ اب اپنے حلقوں میں جانے سے گھبرا رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ ابھی انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے رہے اور نون لیگ نے ان کو زمنی انتخابات میں ٹکٹ بھی دیئے تھے اور نون لیگ بدترین شکست ہوئی تھی تو یہ جو آزاد امیدوار جیت کرائیں گے یہ اپنی مرضی سے نہ صحیح کہیں نہ کہیں اس خوف سے ضرور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کہ اگر ہم نے اس بار عمران خان کے خلاف جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے تو آئندہ ہمیشہ کے لیے ہماری جو سیاست ہیں وہ دفن ہو جائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں جمال حمد آپ کے ساتھ ہوں زبیر علی خان میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکن صاحب کوور کرتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب میں ہو کیا رہا ہے پوری ان کی جو بیٹ ہے وہ پولٹیکل بیٹ ہے پاکستان تحریکن صاحب چربان عمران خان اور آپ جو سارے ان کی شخصیات ہیں زبیر اسلام علیکم سلام جمال بہت شکریہ سر پاکستان تحریکن صاحب کوور کرتے ہیں اس سب اگرچہ ان کے پاس انتخابی نشان تو نہیں ہے مگر سر پاکستان کی لارزس پولٹیکل پارٹی ہے اور اختلافات کا شکار ہو رہی ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے شیرف صلی اللہ خان مربط گراؤنڈ پر رہے ہیں عمران خان پارٹی کو جس طرح سے وہ اٹھا رہے ہیں سب کے سامنے ہیں مگر پھر انہی کی جماعت کے سینئرز انہی کے سلاح باتیں کریں یہ معاملہ معاملہ کیا ہے شیرف صلی اللہ خان مربط ورسس روپ صلی یا کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں اس میں دیکھیں جمال پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنی سیاسی مخالفین سے خطرہ نہیں ہے بلکہ اپنے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے ہی خطرہ ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں یہ شاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین کے درمیان جو ہے وہ ایک لڑائی ہوتی تھی اور یہ دو دھڑوں میں ہمیشہ تقسیم ہوتے تھے ایک گروپ جو ہے وہ اسد امر شیری مزاری کا ایک اور گروپ وہ بھی ہوا کرتا تھا عارف ہلوی والا بھی وہ بھی اس میں شامل تھے تو یہ تحریک انصاف کے اندر ہمیشہ سے اس طرح کا کمپنٹیشن رہا ہے کہ چیئرمن جو امران خان جو اس وقت بانی چیئرمن ہے ان کے قریب کون سا گروپ رہے گا اور کون پارٹی کے اوپر زیادہ انفلوینس کرے گا کیونکہ امران خان کے قریب جو رہے گا وہ پارٹی کے اوپر زیادہ انفلوینس بھی کرے گا اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ جو گزشتہ دو روستے چل رہی ہے یہ بظاہر تو آپ میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ رہوب حسن اور شیر افضل مروت کے درمیان لڑائی ہے اور اس کا آغاز وہاں سے شروع ہوئے جب رہوب حسن نے ایک انٹرویو کے دوران شیر افضل مروت کے بیانات سے لا تالکی کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تب شروع ہوا تھا جو جب پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے سلسلہ شروع ہوا تب سے یہ دو دھڑوں میں ایک طرح سے تقسیم ہو کر رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تمام لوگ اپنے اپنے ہائی ڈاؤس میں ہیں وہ باہر نکل کر کمبین نہیں کر رہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہے صرف اس وقت جو ہے وہ بکلا چاہے وہ حامد خان گروپ ہو چاہے وہ آسمہ جانگیر گروپ ہو دونوں گروپ کے جو بکلا ہیں وہ اپنے اپنے دھڑوں کے ساتھ میدان میں ہیں عمران خان کی نا صرف لیگل کیسز میں ان کی پیروی کر رہے ہیں بلکہ سیاسی جو پیٹل گر ڈاؤن ہے اچھ میں بھی وہ بیان بازی کا سلسلہ جا رہی ہے تو یہ وہ دھڑا بازی ہے دھڑا بندی ہے جو ایک طرح سے حامد خان گروپ ورسز آسمہ جانگیر گروپ یہ دونوں گروپ کا ایک معاملہ ہے اور یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں آسمہ جانگیر گروپ کون سے ہے پاکستان تحریک انصاف میں میں یہ پولٹیکل جو لائرز کا گروپ ہے جو سیاست جو بکلا کی ایک سیاست ہے اس میں دو گروپ بڑے گروپ ہیں جو پاکستان سپریم کورٹ باہر میں ہیں ایک آمد خان کا گروپ ہے آپ کو پتہ ہے اور دوسرا جو ہے اب خاند خان کا اپنا گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف میں اپوننٹ کون ہے اب اپوننٹ جو ہے وہی اسی طرف میں آ رہا ہوں دیکھیں یہ اس وقت شیرف ظلمروت جو ہے وہ رعوف حسن کے اوپر کیوں تنقید کر رہے ہیں وہ اس کا اس کا جو سارا آپ کو کڑیاں ملے گی وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے ساتھ ملے گی جو اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس میں حامد خان گروپ جو ہے وہ زیادہ انفلینس کرتا ہے اور رعوف حسن کو اس لیے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شیرف ظلمروت ان کو اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ رعوف حسن آپ کو بھی پتا ہے کہ پرانے پاکستان تیری کے انصاف کے ساتھ ہیں حامد خان کا بھی بانی ارقین میں شمار ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ یہ دونوں رہنما جو ہیں وہ رعوف حسن کے اوپر اس لیے زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ رعوف حسن حامد خان کے مشوروں کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے کوئی عمل نہیں کرتے ان کی ساری جتنی بھی پولیٹیکل سٹیٹیجی ہے وہ سٹیٹیجی اپناتے ہیں حامد خان سے مشورے کے بعد اور حامد خان اس وقت ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر جو وکیلوں میں جو ٹکٹیں تقسیم ہوئی ہیں خاص طور پر پنجاب میں بھی اور خیبر پخت انخواہ میں اس میں حامد خان گروپ نے کافی زیادہ اپنا انفلونس دکھایا ہے دوسری طرف اگر شیر افضل مروت کی بات کریں تو خیبر پخت انخواہ میں ہیں شیر افضل مروت کے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو شیر افضل مروت جو ہے وہ ٹکٹیں دینا چاہتے تھے لیکن حامد خان گروپ نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مداخلت کی اور اس میں ان کو ٹکٹیں نہیں دی گئی حالانکہ خیبر پخت انخواہ میں معاملہ تھوڑا سا مختلف سیاستی صورتحال کا بھی ہے وہاں پہ لیڈرشپ پاکستان کے لیے کے انصاب کی اس وقت گراؤنڈ پر موجود بھی ہے اور صاحب صاحب ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی پرانے موجود ہیں بہرحال شیر افضل مروت جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ریکمینڈیشن تھی اس ریکمینڈیشن کو منظور نہیں کیا گیا اس ریکمینڈیشن میں جو خلن ڈالی گئی ہے وہ حامد خان کی طرف سے ڈالی گئی ہے اور رہو فسن جو ہے وہ حامد خان کے رائٹ ہے کے طور پر جانے جاتے ہیں سیکرٹریز لاتمی ہے رہو فسن ایک صاف ٹارگٹ ہے شیر افضل مروت کے لیے اس لیے شیر افضل مروت جو ہے وہ رہو فسن کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کا جواب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد خان نے بھی گزشتہ روز جو ہے وہ ایک طرح سے شیر افضل مروت کے بارے میں ایک شٹ اپ کال ان کو بھی دی ہے اب خبانی چیرمن کا کیا موقع ہے ان دونوں کے حوالے سے اگران خان نے ایک پیغام بھی آج غالباً اب میڈیا کے مطابق کیایا کہ شیر افضل مروت کو بھلایا ہے اسلام پر طلب کے لیے ڈیالہ زیر ملاقات ہوگی؟ جی جی میری اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ذرائع سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ آج صبح جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں چیرمن بیریسٹر گوھر اور حامد خان جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں انہوں نے ملاقات کے دوران جو شیر افضل مروت نے سندھ کی مہم کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر تنقید کی ہے انکلیوڈنگ صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی اور ان کے بیٹے کے اوپر پھر حامد خان سے متعلق اور رعوب حسن سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بھی حامد خان نے شیر افضل مروت کے خلاف پوری ایک چار شیر جو ہے وہ عمران خان کے سامنے پیش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شیر افضل مروت نے رعوب حسن سے متعلق ایک ڈیروگیٹری ریوارکس دیے تھے نازبہ الفاظ ہی میں کہوں گا جس طرح سے انہوں نے ٹویٹس کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران رعوب حسن سے متعلق جو کی تھی وہ بھی عمران خان تک پہنچ جائی ہے اور عمران خان نے فوری طور پر یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو کہو کہ مجھ سے ملاقات کرے ڈسپلن کے ایشو کے اوپر عمران خان کو یہ معاملہ پہلے دن سے پیش آ رہا ہے کہ ان کے جو کھلاڑی ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں اور وہ شام احمود قریشی اور جانگیر ترین ہو اسد امور ہو شیری مزاری ہو تو یہ گروپ مختلف شکل میں وہ اس سے پہلے بھی ڈیل کرتے آ رہے ہیں اس وقت جو آپ کا سوال تھا کہ عمران خان کے قریب کون ہے یہ بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہے عمران خان چونکہ کرکٹ کے کپتان بھی رہے ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کو اپنے سکوارڈ کو کس طریقے سے استعمال کرنا وہ بخوبی جانتے ہیں تو اسی طرح وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی چلاتے ہیں ان کو پتا تھا کہ کہاں پہ شاہ محمود پوریشی کو استعمال کرنا ہے چہاں پہ جہانگیر ترین سے جو ہے نا وہ وکٹ لینی ہے اور کہاں شیر افضل مروت کو اب پلیس ان کیا جائے گا اور حامد خان کا کیا رول ہوگا پارٹی میں وہ یہ ساری چیزیں پلان کر کے اس کے بعد وہ ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے اور یہ ڈیسیجن کوئی آج کا نہیں ہے جب چیئرمن کو بیرسل گوھر کو بنایا گیا تب سے عمران خان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تھی اور انہوں نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بیرسل گوھر کو چیئرمن بنایا تھا کہ اگر حامد خان کو چیئرمن پارٹی کا بنا دیا جاتا تو اس وقت پارٹی کے اندر جو اعتزاز احسن والا گروپ ہے جو آسمہ جہانگیر مروعہ کا جو گروپ ہے مکلا کے دڑبازی کے اندر تو لطیف کوسا اور یہ جو لطیف کوسا اور بیرسل گوھر والا جو گروپ ہے اور اعتزاز احسن والا جو گروپ ہے وہ اس کی سپورٹ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی اگر حامد خان کو پوری طریقے سے پارٹی کا چیئرمن بنا دیا جاتا اور عمران خان نے ان کے اوپر لطیف کوسا یا پھر کسی ایسے مضبوط امیدوار کو پارٹی کا چیئرمن ان کی طرف سے بنا دیا جاتا تو حامد خان کا جو انفلوینس ہے وہ بھی پارٹی کے اوپر ختم ہو جاتا تو عمران خان نے بیرسل گوھر جو کہ اعتزاز احسن کے سٹوڈنٹ ہے اعتزاز احسن کے چیمبر میں بھی انہوں نے کام کیا ہے بیرسل گوھر کو اس لیے منتخب کیا بطور چیئرمن کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو پارٹی کے اندر ایسے بندے کی ضرورت تھی جو عثمان بزدار کا کردار ادا کر سکے جس طرح پنجاب میں عثمان بزدار نے کردار ادا کیا تو اس وقت بیرسل گوھر کا اگر کمپیریزن آپ حامد خان کے ساتھ کریں تو ظاہر ہے حامد خان سینئر لائر بھی ہیں پارٹی میں بھی سینئر ہیں اور ان کی سیز زیادہ ہے اور اگر ان کے مقابلے میں لطیف کوسا یا کوئی اور وکیل ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ حامد خان اپنی بات منواہ نہ پاتے تو یہ چیئرمن بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے یہ ساری جو سیچویشن ہے ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد انہوں نے چیئرمن ایک ایسے گروپ کو دی جن کی جن کا ساتھ ہونا بھی ضروری تھا لیکن وہ اتنا انفلوینس نہ کر پاتا کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ مخالف ہو جائے اس لیے انہوں نے حامد خان حامد خان اس وقت جو ہے ہم فیصلہ سازی بھی کر رہے ہیں اہم مشاورت بھی کر رہے ہیں اور لائرز کے حوالے سے بھی حامد خان جو ہے وہ آہ اہم فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی مسائل ہے اب لائرز کے حوالے سے فیصلے شبلی فراز بھی غالباً کر رہے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں پورک کمیٹی کے سارے معاملات بھی چل رہے ہیں اب جو اتنا اہم فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد والا دوسری جماعت کی ٹکٹ پڑا انتخابات گڑنے والا آپ ہی کی وہ سٹوری تھی کہ عمران خان کو شاید لوب میں نہیں لیا گیا اس سارے معاملے پر نظریاتی کے ساتھ اتحاد کرنے پر دیکھیں یہ جو تحریک انصاف نظریاتی جو اختر اقبال ڈار صاحب ہیں یہ اچانک نمودار ہوئے تھے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں ان میں تو یہ شامل ہی نہیں تھے آپ مارچ دوہزار تئیس غالباً یہ اختر اقبال ڈار کا انٹرویو تھا اور انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ جانگیر ترین کے لیے بھی پیش کی تھی کہ ہم اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے وہ عائدہ عام انتخابات میں میدان میں اتر سکتے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا نہ میں اس بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اختر اقبال ڈار کو عمر ایوب کے ساتھ کس نے ملوایا کیا وہ پلانٹڈ تھے یا وہ ایک مخلص ہو کر اور واقعی انہوں نے عمران خان کا مشن عظیم سمجھ کر ان کا ساتھ دیا ان کا ہاتھ سنبھالا اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ جو سیکٹری جنرل عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے یہ ان کے تروں یہ ساری معاملات ہوئے تھے اور اختر اقبال ڈار صاحب نے یہ پیشکش کی تھی کہ میری جو جماعت ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ ان کے الفاظ تھے یہ کوٹ ان کوٹ میں ان کو کر رہا ہوں میرے ذرائے نے یہ بتایا کہ اختر اقبال ڈار صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ عمران خان کا ایک عظیم مشن ہے اور میں اس عظیم مشن کی خاطر اپنی پارٹی جو ہے وہ ان کا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں پھر اس معاملے میں پاکستان تیریکن صاحب نے پورا پلان بھی بنایا تھا پانچ روز تک ان کو ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا چھتے روز جو ایک انتہائی امپورٹنٹ دن تھا تیرہ جنوری کو جب سبریم کوٹا پاکستان میں بلے کے نشان کا فیصلہ بھی تھا اور ٹکٹوں کی جمع کروانے کی آخری تاریخ بھی تھی اس دن وہ اچانک اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کا کہہ کے نکلے اور پھر ان کا کوئی آتا پتا نہیں تھا صبح سے اور شام کو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اس سارے معاملے میں عمران خان جو ہے انہوں نے اپنی جو مشاورت ہے جو مشورہ ہے وہ دیا تھا صاحب زادہ حامد رزا کا صاحب زادہ حامد رزا کے حوالے سے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ وہ ہمارے موقف کے ساتھ کڑے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت جانت اگر دیکھا جائیں تو پاکستان تحریق انصاف کے ساتھ سب سے زیادہ کوئی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ تین جماعتیں تھی جس میں MWM ہے مولانا شیرانی کی جے یو پی اور صاحب زادہ حامد رزا صاحب ہے لیکن MWM کے اوپر ایک سیکٹیرین جماعت ہونے کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے مولانا شیرانی والا جو معاملہ ہے ان کا پنجاب میں کوئی اتنا زیادہ انفلویںس نہیں ہے تو صاحب زادہ حامد رزا کا نام اسی وجہ سے عمران خان نے دیا تھا کہ وہ ایک ایسا مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ تقسیم نہیں ہوگی بوٹ میں ان کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جب یہ معاملہ یہ پیشکش سیاسی کمیٹی کے سامنے آئی کہ اختر اقبال ڈار صاحب جو اپنی پوری پارٹی دینے کے لیے تیار ہے اور ان کی کوئی شرائط بھی اتنی کوئی سخت نہیں ہے کوئی ساتھ نشستیں انہوں نے ان کو دی تھی سیٹ ایجیسمنٹ ہوئی تھی اس میں دو سبائی دو قومی اور پانچ سبائی اسیمیلیوں کی لیکن ایم ڈیوی ایم نے تو بالکل ہی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے کچھ ہلکے ہیں جو سرانگ ہیں وہاں پر اگر آپ ہمیں کوئی سیٹ ایجیسمنٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایم ڈیوی ایم نے کلین بلینک چیک ایک طرح سے ان کو دیا تھا بہرحال یہ جب معاملہ آیا سیاسی کمیٹی کے سامنے تو سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ جو ہمارے جو ذرائب بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ ایک بلے کا نشان تھا اور بلے کے نشان کے ساتھ ملتا ہے جو تھا بلے باز کا نشان تھا اگر بلے کا نشان چھین لیا جاتا تو بلے باز کے نشان پہچاننے میں ایک آسانی ہوتی اور پولیٹیکل کمپین چلانا جو ہے وہ ایک بڑا آسان ہو جاتا پاکستان تیری کے انصاف کے لیے دوسرا جو اہم نکتہ اٹھایا گیا وہ نکتہ تھا کہ جو اختر اقبال ڈار صاحب ہے وہ ایک لو پروفائل کے آدمی ہے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان تیری کے انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیں گے تو یہ بینیفٹ آف تا ڈاؤنٹ ان کو دیا گیا کہ یہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے شاید ہم چکمہ دینے کے لیے بھی جو ہیں وہ لوگوں کو چکمہ دے سکتے ہیں طاقتور حرکوں کو لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جب وہ اتنے اتنے زیادہ پاکستان تیری کے انصاف کو دیوار لگانے دیوار سے لگانے کے لیے تیار ہیں تو ان سے یہ پلان بھی بالکل نہیں چھپایا جا سکتا تھا تو یہ پلان بھی بلاخر ایکسپوز ہو گیا اور پکڑا گیا اور پھر انہیں پریس کانفرنس کر لی اب سیاسی کمیٹی میں کون کون ہے پاکستان تیری کے انصاف کی دیکھیں سیاسی کمیٹی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیاسی کمیٹی اس وقت بنی تھی جب پاکستان تیری کے انصاف کا ایک وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا اس سیاسی کمیٹی کو ہیٹ جو ہے وہ اسد کیسد صاحب کر رہے ہیں اس میں رہوف اسن بھی شامل ہے اور اس میں علی محمد خان بھی شامل ہے اس میں عمر نیازی صاحب بھی شامل ہے تو یہ وہ سیاسی کمیٹی تھی جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے تھے اور اس کمیٹی کا اس کمیٹی کے جو فیصلے ہیں اس کی توصیق کور کمیٹی سے بھی ہوتی ہے تو کور کمیٹی بھی پوری طرح سے واقف تھی لیکن عمران خان کو اس معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا ان کا مشورہ جو ہے وہ نظرانداز کیا گیا جس کی جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان تیری کے انصاف کو اب آئندہ عام انتخابات میں بگتنا پڑے گا کیونکہ اس وقت تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف مخصوص نشستیں خواتین کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتوں کی نشستیں دوستوں سے زائد نشستیں ان سے تو محروم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے عمران خان نے بیرستر گوھر جو چیرمین ہے ان کی سرزرش بھی کی اڈیالہ جیل میں اور اپنی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا البتہ میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے یہ کہا کہ وہ ہمارا پلان بھی تھا اسے بھی نہیں چلنے دیا کیونکہ ظاہرہ وہ اب اتنی چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز تو نہیں کرنا چاہتے تھے انٹرنل ہی ہوا کیا اگر وہ اسے لا تارکی کا اعلان کر لیتے تو پھر پارٹی کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچتا کیونکہ آئندہ آنے والے فیسروں پر کیسے یقین کیا جا سکتا تھا کہ اس پر عمران خان سے مشابرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر اس کے اوپر ہی ایدم اعتماد کا اظہار کر دیا جاتا ہے عمران خان کی طرف سے اب کیا سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پلان سی بھی باتیں ہو رہی ہیں انتخابات میں تو جایا جائے گا بزاخر بائیک آٹ کا ارادہ نہیں ہے دیکھیں بائیک آٹ تو کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی بک میں نہیں رہا انتخابات کی حوالے سے کیونکہ کہیں نہ کہیں دو آزار آٹھ میں جب عمران خان نے بائیک آٹ کیا تھا ان کو احساس ہے کہ اس بائیک آٹ کا ان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے اور وہ ماضی کی غلطیاں سے اب سیکھ چکے ہیں اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بائیک آٹ تو نہیں کیا جائے گا البتہ اب الیکشن میں زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو باہر نکالنے کے لیے ان کی حکمت عملی ہے لیکن اگر دیکھا جائے جو فیلڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کی حکمت عملی ووٹرز کو موبیلائز کرنے کے بجائے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویوز لینے کے چکر میں ہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے پاکستان تحریک انصاف کے جو رینواء ہیں ان کو فیلڈ میں بیجا جائے بجائے ان سے جو یہ ٹوٹر اکاؤنٹس ہیں ان کے اگر بند کر دیے جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو شاید فائدہ ہوگا آٹھ فروری کے دن اب جو پلان سی کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں پلان سی میں یہی ہے کہ جتنے بھی آزاد امیدوار جیت کر آئیں گے ان کو مختلف پارٹیوں میں شامل گیا جائے گا اور وہ پارٹیاں وہی ہیں وہ وہی اتحادی جماعتیں ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں اور اگر شیخ رشید احمد جیت کر آتے ہیں تو کوئی بائید نہیں ہے کہ عمران خان ان کی جماعت میں بھی کچھ لوگوں کو شامل کر دیں کیونکہ عمران خان نے کل شیخ رشید احمد سے متعلق جو گفتگو کی ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ ذاتی طور پر ان کا شیخ رشید احمد کے ساتھ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے وہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹیں تقسیم کرنے والے انفلوینشل گروپ کا ضرور ہے کیونکہ انہوں نے شیخ رشید سے متعلق جو گفتگو کی ہے کہ شیخ رشید مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں نے پارٹی کے اندر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس یا انٹریوز کی ہیں تو ان کو ٹکٹ نہیں دینے چاہیے تو اب اگر وہ جیت کر آتے ہیں تو وہ آپشن بھی موجود ہوگا تو جو اتحادی جماعتیں ہیں کیونکہ اتحادی جماعتوں کا پارلیمنٹ میں ہونا اتحائی ضروری ہے اگر اپنے ازاد امیدوار شامل کروانے ہیں تو اس طریقے سے تو آپ کو مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے لگتا نہیں ہے کہ اگر ازاد امیدوار جیت کر بھی آ جائیں اور اگر وہ اپنی مرضی سے کسی جماعت میں شامل ہونا چاہے تو ان کو شامل ہونے دیا جائے گا ان کو اسی طریقے سے ان جماعتوں میں شامل کروایا جائے گا جس طرح سند ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ طریقے انصاف کے خلاف عدم اعتماد ہوا اور اس کے بعد جانگیر ترین کے ایک بہت بڑا گروپ بنا تو اب اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ خیبر پخت انخواہ سے جیتنے والے ازاد امیدوار جائیں وہ پرویز خٹک کے ساتھ شامل ہو جائیں اور پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ شامل ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ فیصلہ ازاد امیدواروں نے نہیں کرنا یہ کچھ اور ازاد لوگوں نے کرنا ہے تو یہ وہ جب جیت کر آئیں گے تو اس وقت ہی وہ فیصلہ کریں گے لیکن ایک معاملہ اس سارے اس ساری صورتحال جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ جو ازاد امیدوار جیت کر اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے وہ میرا خیال ہے کہ اپنی سیاسی قبر خود اپنی ہاتھ سکھ ہو دیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ راجہ ریاض اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو دھوکہ دیا فلور کراسنگ کی اور نور عالم خان جیسے لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان کی خلاف ایک فارور بلانگ بنایا وہ اب اپنے حلقوں میں جانے سے گھبرا رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ ابھی انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے رہے اور نون لیگ نے ان کو زمنی انتخابات میں ٹکٹ بھی دیئے تھے اور نون لیگ بترین شکست ہوئی تھی تو یہ جو آزاد امیدوار جیت کر آئیں گے یہ اپنی مرضی سے نہ صحیح کہیں نہ کہیں اس خوف سے ضرور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کہ اگر ہم نے اس بار عمران خان کے خلاف جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے تو آئندہ ہمیشہ کے لیے ہماری جو سیاست ہے وہ دفن ہو جائے گی آخرے بس یہ مدار نے برکر تو پاکستان تحریکن صاحب کا موجود اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اب جو پولٹیکل لیڈیشپ ہے پاکستان تحریکن صاحب کی کی پی کی حد تک مرکز میں پنجاب میں اس کے باہر آنے کے چانسز کتنے ہیں ہزارے کمپین تو کرنی ہے بڑے جب سے نہ بھی کریں دور دور کمپین ہے گلی محلے میں جانا ہے تو ان کے لیے کچھ ہے ابھی آ رہے ہیں بھائی دیکھیں باہر ابھی تک تو جتنی بھی کمپین ہو رہی ہے اور جتنے بھی لوگ سامنے آئے ہیں وہ کمپین اس طریقے سے کھل کر پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ نہیں کر رہے ابھی تک اگر پاکستان تحریکن صاحب کی کوئی کمپین ہو رہی ہے تو وہ شیر افضل برمت کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی اوپر تنقید تو کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنے پاکستان تحریکن صاحب کے لوگوں کو مملائی ضرور کر رہے اب یہ پاکستان تحریکن صاحب کے ان سیاسی لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا کپتان تو جیل میں ہے ان کو خود اپنے ہائیڈ آؤٹ سے باہر نکلنا ہوگا اگر انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ الیکشن ٹھیک ہے خیبر پخترخواہ میں تو آپ کو بغیر کمپین کے بھی بوٹ مل جائیں گے لیکن کب تک آپ اس طریقے سے اپنے گھروں میں رہیں گے کیا آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے حلف نہیں لینا اگر ابھی سے آپ نے اسی طریقے سے گھر میں بیٹھے ہوں گے اور چھپ کر کمپین کرنی ہے تو حلف والے دن آپ کیسے گھروں سے باہر نکلیں گے اگر آج کمپین کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی چونکہ اب تب جو ہم نے دیکھا ہے کسی آزاد امیدوار کو کمپین کے دوران تو گرفتار نہیں کیا گیا ابھی تو پاکستان تیرے کے انصاف کے لوگ باہر نکلے ہی نہیں ہیں اب یا نو مئی کا کے واقعے کے بعد اگر اس 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 ٹراما سے ابھی تک اگر باہر نہیں نکلیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کمپین نہیں کر سکیں گے کسی نے کسی کو باہر نکلنا ہوگا باہر نکل کر اگر وہ کمپین کریں گے اور وہاں پر اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر آہ اس آلریڈی جو متنازع الیکشن ہے اس کے اوپر ایک مسید سوالی نشان تو بنے گا لیکن کم از کم ان کو باہر نکلنا ہوگا بزاہی کی اپشن بھی نہیں آپ ان کو نکلنا پڑے گا باہر زہر ہے برگر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جی جی اس کے علاوہ تو کوئی اپشن نہیں ہے اگر آپ باہر نہیں باہر نہیں نکلیں گے تو ووٹرز کو باہر کیسے نکالیں گے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچائیں گی انفرمیشن بھی پہنچائیں گے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ